ہیلو ویورز السلام والیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پبلک ہیلت انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سب انجینئر سیول ٹیسٹ کے حوالے سے جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی پبلک ہیلت انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں سب انجینئر سیول کی بیس پر اپلائی کیا تھا تو ابھی آپ لوگوں کو بھی ایٹا کی طرف سے میسیج ضرور آیا ہوگا میں سے جانے کے بعد آپ لوگ ضرور ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو اور آپ لوگ پاس پیپر بھی آپ لوگوں کو چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو پاس پیپر کہاں سے ملے گی پیپر کا سلیبس کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے اگر آپ لوگ آن لائن سٹڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کون سی آن لائن ویب سائٹ سے کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پیڈی اپ پام میں ایمزی کیوز کہاں سے ملے گی سٹڈی مٹیریل کہاں سے ملے گی اور آپ لوگوں کو پیچھلے تین چھار سالوں کے پاس پیپر کہاں سے ملے گی مکمل معلومات اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ بھی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو یا ان کے سلیبس پیپر پیٹرن کو دوننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے تمام نیوی ویورز جو ہماری یوٹیوب چینل پر پسٹ ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ ہر آنی والی نیو ویڈیو آپ لوگوں کے تک پہنچتی رہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دو سو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سلیبس کی یعنی کی ایٹا کی طرف سے جو سب انجینئر سیول کا سلیبس ہے وہ کیا ہے سلیبس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انجینئرنگ یعنی کی پیلڈ ریلیٹڈ مارس کی تو ساٹھ پرسنڈ کا جو پیپر ہوگا وہ ڈی آئی سیول ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے یعنی آپ لوگوں نے سیول کے بیس پر اپلائی کیا ہے آپ لوگوں کا ٹیس ہے سب انجینئر سیول کا تو اس میں ساٹھ پرسنڈ کے جو مارس ہے یعنی کی جو پیپر ہے وہ سیول ریلیٹڈ یعنی کی پیلڈ ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گی اس کے علاوہ چالیس پرسنڈ رہ گیا تو چالیس پرسنڈ میں بیس پرسنڈ انگلیش کے ایم سی کیوز ہوں گے دس پرسنڈ جنرل نالج کے پانچ پرسن پاک سٹڈی کے اور پانچ پرسن اسلامی سٹڈی کے یعنی کہ total 100 مارس کا جو پیپر ہے اس میں 60 نمبروں والا جو پیپر امسی کیوز ہوں گے وہ سیول ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ امسی کیوز ہوں گے باقی 20% یعنی کہ 20 مارس کے انگلیش امسی کیوز ہوں گے 10 مارس کے جنرل نالج ہوں گے 5 مارس کے پاک سٹڑی اور 5 مارس کے اسلامی سٹڑی تو یہ total 100 مارس ہو گئے اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں کہ اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے پیپر پیٹرن کی اگر ہم بات کر رہے تو اس میں total 100 مارس کیوز ہوں گے بس تو already میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس میں 60% سیول ریلیٹڈ امسی کیوز ہوں گے باقی آپ لوگ انگلیش کی بھی تیاری کریں گے اس کے علاوہ جنرل نالج پاک سٹڑی اسلامی سٹڑی آپ لوگوں کو تو پتا بھی ہوگا کہ سیول ٹکنالوجی کے لیے سٹڑی کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو important topic سے وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے انگلیش جنرل نالج پاک سٹڑی اور اسلامی سٹڑی کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انگلیش کی تو انگلیش کی جو امسی کیوز زیارت تراتے ہیں اس میں preposition ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں grammaticals بھی ہوتے ہیں جو sentence structures ہوتے ہیں ایکٹو پیسو ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹینم سینرم بھی ہوتے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ تیاری کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ online website میں آپ لوگ کو provide کروں گا وہاں پر visit کر کے آپ لوگ کی تیاری آسانی سے ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم جنرل نالج کی بات کریں 10% کا جو مار سے جنرل نالج کی ہے اس پر already میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو most repeated general knowledge کے امسی کیوز ہوتے ہیں وہی سے آتے ہیں کافی زیرہ آسان جنرل نالج کے امسی کیوز ہوتے ہیں میں نے اپنے چینل پر تقریباً 3-4 ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے جس میں most repeated general knowledge کے امسی کیوز ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں آسانی سے آپ لوگ کی سٹیڈی یعنی کی تیاری ہو جائے گی باقی اگر ہم بات کریں پاک سٹیڈی کی تو پاک سٹیڈی میں زیارت تر تاریخیں پوچھتے ہیں اگر آپ لوگ پاک سٹیڈی کے لئے تیاری کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہمارے ورسپ گروپ کو جائن کر لے اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ورسپ پر کنٹیک کر لے میں آپ لوگوں کو پاک سٹیڈی جنرل نالج اور اسلامک سٹیڈی کے امسی کیوز ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اسلامک سٹیڈی کی اگر ہم بات کریں تو اسلامک سٹیڈی کی بھی most repeated امسی کیوز ہوتے ہیں تو آپ لوگ اگر اسلامک سٹیڈی کے لئے تیاری کرنا چاہتے ہو تو اس کے بھی most repeated امسی کیوز چینل پر میں نے اپلوڈ کیا ہے جو most repeated امسی کیوز ہے ہنڈیٹ پلس وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کو مل جائیں گی اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اب دوستو بات کریں گے 60% پیپر کی یعنی سیول ٹکنالوجی کے اگر ہم بات کریں جو 60% کا جو پیپر ہوگا وہ ڈی آئی سیول ریلیٹڈ ہوگا ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ تو آپ لوگ اس کے لئے تیاری کس طرح کریں گے ابھی ٹائم بہت کم ہے کافی زیارہ بوکس ہے ڈپلومہ کے 20-30 بوکس ہے ون بائی ون کو سٹڈی کرنا کافی زیارہ مشکل ہے اور ان سب بوکس کو پڑھنا کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگ کنکریٹ ٹکنالوجی بیلڈنگ کنسکشن پبلک ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ RCC کو سٹڈی کریں گے اب ان بوکس کو بھی پڑھنا کافی زیارہ مشکل ہے تو آپ لوگ پورا بوکس بلکل بھی نہ پڑھیں آپ لوگ پرسٹیئر یعنی دی اے سیول کے پرسٹیئر کے انجنیرنگ مٹیریل اینڈ بیلڈنگ کنسکشن کا جو بوکس ہے وہ آپ لوگ اٹھائیں اس کے علاوہ آپ لوگ پبلک ہیلتھ کا سیکنڈیئر کا بوکس ہے وہ اٹھائیں اس کے بعد آپ لوگ RCC سٹرکچر کا اور کنکریٹ ٹکنالوجی کا جو بوکس ہے ترڈیئر کا وہی اٹھائیں بس آپ لوگ اسی سے تیاری کر لے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر لے اچھی بات ہے لیکن ان تین چار بوک کو ضرور پڑھیں کیونکہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ میسیج پورٹی 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 پائی پرسنٹ مارٹ اسی سے آتے ہیں جو MCQ ہے اب بات کریں گے کہ ان بوکس میں کہاں کہاں سے آپ لوگ پڑھیں گے اس میں جو ٹیبل وائز ہے ویلیو وائز MCQ ہے اور سپیشلی ایکسرسائزز MCQ ٹکنالوجی کے ایکسرسائزز جو MCQ ہے زیادہ تر MCQ اسی سے آتے ہیں آپ لوگ ہر ایک چپٹر کے ایکسرسائزز MCQ کو آپ لوگ دیکھ لے لاسٹ یر جو پیپر تھا اس میں تقریباً ساٹھ پرسنٹ میں سے ترڑی پائی پرسنٹ کے جو پیپرز کے MCQ تھے وہ ایکسرسائزز سے اٹھائے تھے تھوڑا کچھ چینجز کیتے باقی وہی ایکسرسائزز کے MCQ تھے تو آپ لوگ وہی MCQ ضرور شٹڑی کر لے اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ پسٹیئر کے سروے کا بکس بھی دیکھ لے سروے سے بھی کافی زیادہ MCQ آتے ہیں تو آپ لوگ سروے انجینئرنگ مٹیریل اینڈ بیلنگ کنسکشن کے بکس کنکریٹ ٹکنالوجی ان آرسی سی ڈیزائن والا بکس اور اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ یہ بکس آپ لوگ ضرور دیکھ لے اور سپیشلی ایکسرسائززز MCQ کو بالکل بھی میس نہ کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگ آن لائن سٹڈی کرنا چاہتے ہو تو میں آپ لوگ کو دو ویبسائٹ ایسے بتاؤں گا وہ اس پر وزٹ کر کے آپ لوگ وہاں پر آن لائن بھی سٹڈی کر سکتے ہو اسی ویبسائٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پر وزٹ کر کے آپ لوگ سبجیکٹ وائز بھی پڑھ سکتے ہو اور ورعال بھی پڑھ سکتے ہو وہاں پر ایک ویسٹ ٹائپ ہوگا آپ لوگ کو انتازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ لوگ کی تیاری کتنی پرسنٹ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ون بائی ون سبجیکٹ وائز پڑھ لیں اور جو میں نے آپ لوگ کو منچن کر وہ پہلے آپ لوگ اس کی تیاری کر لیں بعد میں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ اور بکس بھی دیکھ سکتے ہو دوستو بات کریں گے نیگٹو مارکنگ کی تو اس میں کوئی بھی نیگٹو مارکنگ نہیں ہے البتہ اس سال اگر نیگٹو مارکنگ ہو گیا تو پہلے آپ لوگوں کو منچن بھی ہوگا کیس میں نیگٹو مارکنگ ہے اب دوستو بات آتی ہے پاس پیپر کی آپ لوگ کو سلیبس کا بھی پتہ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کو سٹڈی مٹیریل کا بھی پتہ ہو گیا سب کچھ تیاری ہونے کے بعد پاس پیپر کو ضرور دیکھ لیں اس سے بھی کافی زیارہ ایمزی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں تو پاس پیپر کے اگر ہم بات کریں تو پاس پیپر کے ایمزی کیوز تو آلڑی میں نے اپلوڈ کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیں تقریباً چار پارٹ سے تین پارٹ تو میں نے اپلوڈ کیا اور پور تنبر جو پارٹ ہے وہ ابھی اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ وہ ہنڈیٹ ایمزی کیوز ضرور دیکھ لیں جو لاسٹ شیر کا پیپر ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں باقی تو اسلامیک سٹیڈی پارک سٹیڈی جنرل نالچ کے ایمزی کیوز ہے تو آپ لوگ کو بھی اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائیں گی وہ بھی دیکھ لیں لیکن پارٹ پیپر ضرور دیکھ لیں اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گی کہ آپ لوگ کی تیاری کتنی پرسنٹ ہے اور اس میں کس ٹائپ کے ایمزی کیوز ہوتے ہیں تو دوستو یہ تا آج کا ویڈیو کہ آپ لوگ تیاری کس طرح کریں گے سلیبس کیا ہے نیگٹو مارکنگ ہے یا نہیں ہے اور پارٹ پیپر آپ لوگ کو کہاں سے ملے گی یہ ویڈیو دوستو کے لیے جن دوستو کو سلیبس کا نہیں پتا کہ سلیبس کیا ہے اس کے علاوہ دوستو کو یہ بھی نہیں پتا کہ پارٹ پیپر کہاں سے ملے گی سب کچھ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ ون بائی ون دیکھ سکتے ہو باقی آپ لوگ ہمارے ساتھ ورسپ پر رابطہ کر کے مزید آپ لوگوں کو پیڈی اپ پام میں ام سیکیوز بھی مل جائیں گی دواؤں میں یاد رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ